اسلام علیکم ویورز جیسا کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا آپ کو کہ کس طرح سے آپ انفینیٹی فری پہ اکاؤنٹ کیریٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی ایکسپلین کیا کہ آپ کس طرح سے ورڈ پریس کو انسٹال کر سکتے ہیں فر میکنگ پروفیشنل ویب سائٹ تو ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ ایک پروفیشنل ویب سائٹ کیریٹ کر سکتے ہیں ویورز کیونکہ ہمارا جو ویب سائٹ ڈیزائننگ کا لیکچر ہے وہ ہمارا بہت زیادہ لیندی ہے تو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ پارٹس میں ایکسپلین کروں گی تو ویورز پارٹ ون کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈیسکرپشن میں مل جائے گا جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کس طرح سے انفینیٹی فری پہ اکاؤنٹ کیریٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ورڈ پریس کو کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں تو ویورز آج کا جو ہمارا ٹاپک جو ہمارا پارٹ ٹو ہے اس کے اندر میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ آپ کس طرح سے جو ہے ہاو ٹو اپلوڈ وینٹیج ٹیم کس طرح سے آپ وینٹیج ٹیم جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے جو ہمارا مینیو بار ہے وہ کریٹ کریں گے اور مینیو بار جو ہے لائک فر ایکزامپل یہ ہے اس طرح سے نیو ہے ٹھیک ہے یہ مین ہیڈنگ ہے مینیو بار پر اور یہ جو ہمارے پاس سب ہیڈنگز آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں دروپ ڈاؤن مینیو ٹھیک ہے تو کس طرح سے آپ جو ہے یہ دروپ ڈاؤن مینیو کریٹ کریں گے ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر لائک فر ایکزامپل ہم سائٹ وزٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہماری جو ہے یہ ہماری پاس مینیو بار ہے ہماری ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس سب ہیڈنگز آ رہی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں دروپ ڈاؤن مینیو ٹھیک ہے تو کس طرح سے ہم یہاں پر کریٹ کریں گے اپنی مینیو بار آج ہم یہ دیکھیں گے اور ہم اپنی وینٹیج تھیم کو کس طرح سے اپلوڈ کریں گے تو ویورز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف تو ویورز سب سے پہلے جو ہے اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی میں اپیرنس پہ جاؤں گی اپیرنس کے اندر یہاں پر تھیمس کو آپشن مجھے ملے گا تو سمپلی میں نے تھیمس پہ جو ہے وہ کلک کر دینا ہے اور جیسے یہاں پر ویورز میں تھیمس پہ کلک کروں گی تو یہاں پر ایڈ نیو کو آپشن ملے گا مجھے تھک ہے تو سمپلی میں نے ایڈ نیو پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پر جو ہے ابھی لوڈنگ ہو رہی ہے اور جیسے ہی یہاں پر میں ایڈ نیو کے اندر آنگی تو یہاں پر سرچ تھیم کارنر پر لکھاوا مجھے ملے گا چیک ہے کیونکہ مجھے اپنی مرضی کی تھیم چاہیے تو یہاں پر میں سرچ کر لوں گی کہ مجھے یہاں پر وینٹیج تھیم چاہیے تو سمپلی وینٹیج اور دن سرچ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورس یہاں پر جو ہے بہت ساری تھیم جو ہے وہ آگئی ہیں جس میں یہاں پر جو مجھے ریکوائیڈ ہے وہ یہ ہے بینٹیج تو سمپلی یہاں پر جو ہے وہ میں انسٹال پر جو ہے وہ کلک کر دوں گی مجھے انسٹال کرنا ہے اسے انسٹاللنگ جو ہے وہ ہماری ہو رہی ہے تو ویورس ہماری بینٹیج تھیم جو ہے وہ انسٹال ہو چکی ہے سمپلی میں اس کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر دوں گی اور ایکٹیویٹ پر کلک کر دوں گی تو ویورس ہمارا بینٹیج جو ہے وہ ہماری انسٹال ہو چکی ہے ٹھیک ہے ہم نے ایکٹیوئیٹ کر لیا تو سمپلی یہاں پر سائٹ پہ جا کے جو ہے وہ میں وزٹ کروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہوم پیج ہے ٹھیک ہے وہ جس طرح کا ہمیں چاہیے ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے وہ ہمارا سامنے آ گیا ہے تو سمپلی یہاں پر جو ہے یہ ہماری منیو بار ہے ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے میں آپ کو اس کو کریئٹ کرنا بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو ہمیں ڈراب ڈاؤن منیو چاہیے ٹھیک ہے تو وہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے آج ہم نہیں یہ دیکھنا ہے پیورٹس پیجز میں جا کے میں یہاں پر ایڈ نیو پی جو ہے وہ کلک کر دوں گی اور یہاں پر ٹائٹل ایڈ کروں گی ٹھیک ہے لائک فر ایکسامپل آباؤٹ می اور یہاں پر دیفولٹ ٹیمپلیٹ میں جا کے یہاں پر میں نے فل ویڈ پیج نو ٹائٹل کر دینا ہے ٹھیک ہے سمپلی یہاں سے جو ہے پیج لے آو فل ویٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ان سمپلی جو ہے وہ میں اس کو پبلش کر دوں گی اور اب یہاں پر جا کے جو ہے میں اس کو ریلوٹ کروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ میل منیو بار کے اوپر about می جو ہے وہ ہمارا شو ہو گیا ہے تو سمپلی ای بیورز میں بیک جاؤں گے اندین اس کو میں ٹریش کر دوں گی ٹھیک ہے کیونکہ مجھے یہاں پر جو ہے ہوم پیج ہمارا یہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اب میں سارے پیجز آئیسا ایسا کر کے ایڈ کروں گی ٹھیک ہے ایڈ نیو پر کلک کروں گی ٹھیک ہے اگین وہی پروسیجر ہوگا یہاں پر میں ایڈ کروں گی پرسنل انفرمیشن سمپلی یہاں سے جو ہے وہ میں اس کو فل ویڈھ پیج نو ٹائٹل اور اگین پیج لیا اوٹ میں فل ویڈھ دسپلی آن کر دوں گی اس کا اور دن پبلش اگین یہاں پر جا کے سائٹ پی میں چیک کروں گی ریلوڈ کروں گی آپ نے کوئی بھی چیز یہاں پر دیکھنی ہے تو آپ کو اس کے لئے ریلوڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے ریلوڈ کریں گے تو آپ کے یہاں پر آپ کو منیو بار جو ہے وہ شو ہو جائے گی یا کوئی بھی ٹاسک آپ نے پر فارم کیا ہے اور یہاں پر آپ کو چینجز سیف ہوئی بھی نہیں نظر آنی تو سمپلی آپ پیج کو جو ہے وہ ریلوڈ کریں گے جیسی ریلوڈ کریں گے تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو آپ کا کام جو ہے وہ شو ہو جائے گا اگین یہاں پر جو ہے وہ میں ایڈ کروں گی سمپلی اس کو بھی یہاں سے جو ہے فول ویٹ پیج نو ٹائٹل پیج لیاوٹ میں جا کے فول ویٹ ڈسپلی آن کر دو اور دن پبلش اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ سارے پیجز جو ہے وہ ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے ایک ایک کر کے ایڈ نیو پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور سیم یہی پروسیجر ہے اسی طرح سے اپنے یہاں پر ایڈ کرنا ہے ایک ایک دیمک ایڈکیشن فول ویٹ پیج نو ٹائٹل پیج لیاوٹ میں جا کے فول ویٹ اور ڈسپلی آن نے اس کو آن کر دینا ہے اور پبلش اگین آپ نے جو ہے وہ پیجز میں آنا ہے ایڈ نیو اسی طرح سے آپ نے جتنی بھی پیجز ایڈ کرنے ہیں آپ اس کا ٹائٹلز جو ہے وہ اس طرح سے ایڈ کریں گے ٹھیک ہے پروفیشنل کوالیفیکیشن کوالیفیکیشن پروفیشنل کوالیفیکیشن اور سیم اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ فل ویڈھ نو ٹائٹل پیج لیا اوٹ میں جا کے فل ویڈھ دسپلی آپ نے آن کر دینا ہے اور پبلیش اگین جو ہے وہ میں ڈیشپورٹ میں جاؤں گی اور پیجز ہمارے اوپن ہوئے میں سمپلی ایڈ نیو کروں گی اور اس طرح سے میں اپنے سارے پیجز جو ہے وہ ایڈ کر لوں گی لائک ایریاز آف ایکسپرٹیز ایریاز آف ایکسپرٹیز اگین پیج لیا اوٹ میں فل ویٹ ڈسپلی آن کر دوں گے اور پبلیش اگین پیجز میں جانا ہے مجھے اور یہاں پر میں نیو پیج ایڈ کروں گی ایڈ نیو اور ٹائٹل میں میں ایڈ کروں گی ہو بیز یہ سیم پروسیجر ہے پیج لیا اوٹ میں جا کے آپ نے فل ویٹ کرنا ہے ڈسپلی آن کرنا ہے اور پبلیش یہ سب کے لیے سیم ہوگا اگین پیجز میں جانا ہے آپ نے اور جتنے بھی پیجز آپ نے ایڈ کرنے ہیں ان سب کا یہی پروسیجر ہے پیج لیا اوٹ میں فل ویٹ ڈسپلی آن اور پبلیش اب آپ جا کے یہاں پر دیکھیں ری لوڈ کریں دیکھ سکتے ہیں آپ کے ابھی جو چینجز میں نے وہاں پر کی ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں پر مینیو بار میں مجھے شو نہیں ہو رہی تو سمپلی میں جو ہے یہاں پر ری لوڈ کروں گی اس کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے جو ہمارے جتنے بھی میں نے ایڈ کی ہیں ٹائٹلز وہ سب جو ہے وہ یہاں پر مجھے مینیو بار پر شو ہو رہی ہیں سمپلی میں اگین جو ہے وہ پیجز کیونکہ مجھے ابھی مزید پیجز چاہیے ٹھیک ہے تو میں ایڈ نیو کروں گی جیلریز سمپلی ٹیمپلیٹ میں جا کے فل ویٹ پیج نو ٹائٹل اور پیج لیا اوٹ میں فل ویٹ ڈسپلی آن اور پیجز چیز جو ، پیجز چاہیے پیجز جو ویڈیو گیلری اگر پیجز میں مجھے جانا ہے ایڈ نیو اور اس صفحہ ٹائٹل میں مجھے ایڈ کرنا ہے فورٹو گیلری پلویٹ پیج نو ٹائٹل پلویٹ دسپلی آن سب کے لیے یہ سیم پروسیجر ہوگا اگر پیجز میں جاؤں گی ایڈ نیو اور یہاں پر میں ایڈ کروں گی ویپ پورٹفولیو ٹیمپلیٹ میں یہاں پر جو ہے وہ فول بیٹ پیج نو ٹائٹل پیج لی آؤٹ میں فول بیٹ دسپلی آن کرنا ہے مجھے اور دن پبلیش اگر پیجز میں مجھے جانا ہے ایڈ نیو اسی طرح سے جو ہے وہ میں اپنی سرویسز کے پیج بھی ایڈ کروں گی ٹھیک ہے سرویسز پلویٹ پیج نو ٹائٹل پلویٹ ڈسپلی آن اگر پیجز میں میں جاؤں گی اب مجھے اپنی سرویسز کو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ایڈ نیو اب میں اپنی تمام سرویسز یہاں پر جو ہے وہ ایڈ کروں گی اگر پر جو ہے وہ میں پیجز پر کلک کروں گی ایڈ نیو اور یہاں پر جو ہے وہ میں ایڈ کروں گی لوگو ڈیزائنگ ڈیزائنگ اگر پلویٹ پیج نو ٹائٹل پلویٹ ڈسپلی آن اگر پلویٹ پیج نو ٹائٹل ویورس یہ سب کے لیے سیم ہوگا ٹھیک ہے جتنی بھی پیجز مجھے ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے سب کے لیے یہ سیم ہوگا آپ نے سمپلی ٹائٹل ایڈ کرنا ہے اور اسی طرح سے ایک ایک کر کے سب پیجز کو جو ہے وہ ایڈ کرتے جانا ہے اسی طرح سے ٹی شر ڈیزائنگ یہ بھی سرویس جو ہے وہ ہم نے دینی ہے ٹی شر ڈیزائنگ پلویٹ پیج نو ٹائٹل پلویٹ ڈسپلی آن اور دن پبلش اگر پیجز میں جاؤں گی تو ویورس نیکسٹ سرویس جو مجھے دینی ہے وہ یہ ہے کہ بزنس کار ڈیزائنگ بزنس کار ڈیزائنگ سمپلی ڈیفالٹ تیمپلیٹ میں جا کے پلویٹ پیج نو ٹائٹل ڈسپلی آن اور یہاں پر پیج لی آوٹ میں جا کے نو ٹائٹلی ، کیجئے پیج لی بى ٹائٹلی کنید ڈیا ٹائٹلی کو پویٹانم ٹائٹلی موسیقی ٹائٹلی شکی سپس ، ٹائٹلی جنود ہے پ وتم advise دdetermوfer مویر اپنے لیز قابل و من کا مقارب پاز لیعت میں پاس muscles مارک پاس سمجھ اگرین پیجز میں جانا ہے ایڈ نیو تباہم کی تباہم پیجز جو ہیں وہ میں نے یہاں پر ایڈ کر لینے ہیں اپنے کونٹیکٹ می پلویٹ پیج نو ٹائٹل پلویٹ ڈسپلی آن پلویٹ 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 پیجزوں کی اگرین پیجز پہ کلک کروں گی ڈنو ڈنو ٹائٹل یہاں پر جو مجھے آئڈ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فیڈ باک پولویٹ پیج نو ٹائٹل پولویٹ ڈسپلی آن ڈنو اگرین پیجز add new and add title contact me again forward page no title and page layout and then display on publish yes again I will click on pages add new and here I have to add site map full with page no title full with display on and then publish again I move towards pages you can see viewers that you can see all the pages we have added all the pages you can see simply now I will visit my site and see that they are not uploaded so you can see that menu bar and now I will show you I will show you so I have to tell you that I have to show you that you have to reload so I will reload and you can see that all the titles I have added and then I will show you all the titles I have to show you but now the main thing that we have to learn is that drop down menu you can design you can design so drop down menu create I will go to appearance and in appearance I will get the 4th number option menus so simply I have to click on menu because I have to arrange menu bar and I have to design so simply menu 1 menu bar create so simply I have to write home menu ok home menu so simply viewers I have to give this home menu name ok and now first home page will come about me this is our home page main heading this is custom link this is not a change this is not a change this is the same home page then about me we have to add about me we have to add this is our main heading after the main heading we have to add all the heading home page which we have to add all the heading we have to add for making drop down menu so we have to add personal information into it about me we have to add personal information and simply make this sub heading for making drop down menu I will drag it back and then you can see that you can see automatically this sub item show that this is about me sub item so simply next second number I will add objectives I will add I will drag and drag it down to personal information and then I will also make this sub item also this is about me sub items بن رہے ہیں جس کے اندر پرسنل انفرومیشن اوبجیکٹیوز اکیڈمک ایڈوکیشن اینڈ دسٹنکشن اکیڈمک ایڈوکیشن آ جائے گی اس کے بعد ہماری دن ہمارے پاس جو ہے کولیفیکیشن ہماری آ جائے گی پروفیشنل کولیفیکیشن اینڈ سٹرنگ یہ بھی سب آئیٹمز کے اندر آ گیا ہے دن ہمارے پاس یہاں پر آ جائیں گی ہو بیس ٹھیک ہے ہو بیس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا ایڈیاز آف ایکسپرٹیز ٹھیک ہے سمپلی اس کو ڈریک کر کے آپ تھوڑا سا پیچھے کر دیں تو اس کا سب آئیٹم بن جائے گا دن ہمارے پاس می ریزمی می ریزمی یس ہیر اس می ریزمی تو بیورس اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا about me والا سیکشن ہے ٹھیک ہے وہ complete ہو گیا about me ہمارا main heading ہے ہمارا page ہے main ٹھیک ہے main heading آئے گی and then جو اس کی سب آئیٹمز کے اندر آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا drop down menu create ہوگا ہمارا ہماری main site کیو پر تو نیکسٹ پہ جو ہے ویورس گیلریز آ جاتا ہے ہمارا گیلریز میرا main page ہے تو سمپلی میں اس کو جو ہے وہ فل پہ رکھوں گی and then video gallery آ جائے گی ہمارے پاس ٹھیک ہے video gallery simply اس کو drag کر کے جو ہے وہ میں گیلریز کے بالکل نیچے لے جاؤں گی ٹھیک ہے اور اس کو گیلریز کا جو ہے وہ مجھے سب آئیٹم بنانا ہے تو simply اس کو میں تھوڑا پیچھے کر کے جو ہے وہ place کر دوں گی ٹھیک ہے then ہمارے پاس جو ہے وہ photo gallery آ جائے گا ٹھیک ہے same اسی طرح سے drag and drop کرنا ہے میں نے ٹھیک ہے like in this way and then یہاں پر جو ہے وہ مجھے add کرنا ہے web portfolio ٹھیک ہے اسی طرح سے میں اس کو drag and drop کر کے galleries والا portion بھی میرا complete ہو چکا ہے جس میں میں نے add کیا ہے video gallery photo gallery and web portfolio next میں مجھے services add کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے services دکھانی ہے اپنی کے کون کون سی services جو ہے میں آپ کو provide کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو main heading ہماری services کی آگئی then website designing logo designing یہ سب services میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے equal اگر add کیا ہے تو یہ same اگر میں اس کو save کر کے اس کے menu کو اگر میں refresh کر کے دیکھوں گی اپنی main site کے اوپر تو یہ اس کی main menu bar کے اوپر show ہوگی کیونکہ مجھے اس کا sub item بنانا ہے تو میں آنے آپ کو بتایا ہے کہ اپنے کے کرنا ہے drag کر کے تھوڑا سا پیچھے اس کو drop کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں logo designing then t-shirt designing اسی طرح سے website designing یہ سب اس کی sub headings ہیں ٹھیک ہے then business card designing photo editing video editing یہ سب اس کی جو ہے یہ sub items create ہو چکے ہیں then viewers contact me کا جو ہے وہ main heading آئے گی contact me کے اندر مجھے یہاں پر feedback چاہیے and then site map اور contact me جو ہے like in this one ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہے یہ ہمارا ہو گیا contact me تو viewers جیسے ہی میں done کر لوں گی ٹھیک ہے ساری changes ساری arrange arrange کر لوں گی اپنی تمام کی تمام titles کو ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گی simply یہاں پر settings menu کی settings کے اندر یہاں پر یہ دو جو ہے یہ boxes ملیں گے ٹھیک ہے مجھے ان کو check mark کرنا ہے اور check کرنے کے بعد simply میں اس کو save menu پہ جو ہے وہ click کر دوں گی اور ہمارا menu جو میں نے create کیا ہے اور جس طرح سے arrange کیا ہے same اسی طرح سے جو ہے وہ save ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ save ہو چکا ہے تو simply میں اپنی site پہ جاؤں گی اور اس کو reload کروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا یہاں پر جو ہے یہ main menu bar کی اوپر جو ہماری heading see home کی then about me about me کے اندر personal information objectives academic education اور یہ drop down menu جس طرح سے ہمیں required تھا ہمیں جو ہے وہ یہاں پر مل گیا ہے then galleries galleries کے اندر جو میں نے تین سب items add کیے تھے وہ ہیں then services کے اندر جو items add کی ہیں ٹھیک ہے وہ ہیں then contact me کے اندر جو ہے وہ جو add کیے ہیں titles وہ آپ کو show ہو رہے ہیں تو ویورز یہ جو تھا یہ ہمارا drop down menu کس طرح سے ہم نے آج create کیا ہے ہم نے آج کی ویڈیو میں یہ دیکھا ہے ٹھیک ہے next ویڈیو کے اندر ویورز میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے slide show بنائیں گے like for example یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ banner ہے ٹھیک ہے اور یہ banner کس طرح سے جو ہے وہ slide show کی form میں جو ہے یہ changes ہو رہی ہیں اس کے اندر automatically auto changes ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ کس طرح سے ہم لگائیں گے and then یہاں پر جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ next میں آپ کس طرح سے marquee add کریں گے and then last پہ carousel کس طرح سے آپ add کریں گے اپنی ویب سائٹ کے اندر تو ویورز میری next ویڈیو دیکھنے کے لیے میری چینل کو فوراں سے subscribe کیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا notification آپ تک جلدی سے پہنچ سکے تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کیوں ویڈیو پسند آئی ہو تو like subscribe اور share ضرور کیجئے گا thank you so much viewers for watching my videos